مرکز کی نرندر موڈی حکومت کی جانب سے کل ایوان میں جب عبوری جٹر پیش کیا گیا تو اس بجٹ کے پیش ہونے کے بعد انڈیئے کے لیڈران پھولے نہیں سما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سرجیکل اسٹرائک ہے تو ہی حکومت کے اس بجٹ پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کلیڈر سنجسن نے کہا کہ کسان جو اپنے رقم اور فصل کے لیے جو رقم خرچ کر رہے ہیں انہیں ان کی قیمت بھی نہیں مل رہی ہے اور اسی لیے کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہیں مہگائی نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے مگر موڈی حکومت اپنی پیوٹ تھپ تھپا رہی ہے کہ ہم نے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہے سنجسن نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر آپ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ایک طرف حکومت ملک کے اہل سروت کے آٹھ لاکھ ہزار کروڑ روپیے دے کر راحت دے رہی ہیں نیرب موڈی میہول چوکسی جیسے لوگ اس ملک کو لوٹ کر ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو وہی کسان جو اس ملک میں رہتے ہیں اور حکومت ایسے کسانوں کو ستروں روپیہ روزہ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرجکل اسٹرائک کا لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں کیونکہ یہ ہندوستان ہے پاکستان نہیں جس لفظ کا استعمال دشمنوں کیلئے کیا جاتا ہے اس لفظ کا استعمال ہندوستان میں آپ کر رہی ہیں کسان کا جو لاغت مول لہائن آج پر وہ بھی اس کو نہیں مل رہا ہے پچاس پیسے کلو سکوہ پیاج بیچنی پڑتی ہے آلو اس کو سڑک پر نست کرنا پڑتا ہے تو کسان کی بات آپ کو کرنے کا حقی نہیں ہے آپ نے کسانوں کا کرج ماف کیا کیا جس سے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے جس کے قارن وہ آتمتیہ کرنے کو مجبور ہوتے ہیں آپ نے بڑے بڑے پونجی پتیوں کا سالہ تین لاکھ کرون روپے ماف کر دیا انسینٹیو کے نام پہ ٹیکسس کے نام پہ آپ ہجاروں کرون لاکھوں کرون کی چھوٹ پونجی پتیوں کو دیتے ہیں آٹھ لاکھ پچپن ہجار کرون کا کرجا چند دس بارہ ادیوک پتیوں کے اوپر اس دیس کے اندر ہے تو چند لوگوں کو آپ اتنی بڑی راحت پورے دیس میں دیتے ہیں اور جہاں کرونوں کی سنکھیا میں کسان ہیں اس کے اوٹ کے موہ میں جی رہا اس کو سترہ روپے روج اور نیرو موڈی کمائے گا اکیس ہزار کرون روپے ہندوستان سے لوٹ کے بھاگ جائے گا میہل چوکسی بیجے مالیا لالت موڈی یہ ہزاروں کرون نتین سندیسرہ دیس سے لوٹیں گے اور بھاگ جائیں گے اور جو کسان یہاں رہ کے محنت کرتا ہے کھون پسینہ بہاتا ہے اس کو آپ سترہ روپے پرتی دن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا اور کہہ رہے ہیں آپ کی سرجیکل سٹرائک ہے یہ پاکستان ہے کیا ارے بھائیہ یہ ہندوستان ہے اتنا تو کم سے کم یاد رکھو یہاں بھی سرجیکل سٹرائک کر رہے ہو پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کیا تھا اب ہندوستان پہ بھی سرجیکل سٹرائک کر رہے ہو تو ایسی سبداولی کا تو پریوک مت کرو جو تم نے دسمند دیس کے لیے کیا وہ تم ہندوستان کے لیے کر رہے ہو